بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھ رہے ہیں آمیر عثمان عادل یوٹیوب چینل تاریخ ہے دو مہینہ نومبر کا اور سن دوہزار اکیس پیش خدمت ہیں آج کی سمیارٹ ہیڈ لائنز بڑھتے ہیں عالمی منظر رامے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ نیا ہے طیب اردوگان نے گلاسکو میں جاری محولیاتی موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں کانفرنس کا بائیکارٹ کر دیا اور یہ کہہ کر کہ برطانوی حکومت نے ان کو خاطر ہاتھ سیکیورٹی فراہم نہیں کی اور وہ یہ کہہ کر کانفرنس کا بائیکارٹ کر کے واپس چلے گئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں جی محترمہ جین ساکی ان کو کرونا ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا وائرس لاحق ہو گیا ہے بھارت جہاں سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی انتہا پسندوں کا ملک ہے اور اب ایک نئی اسطلاح متعارف کرا دی گئی ہے ہندوتوہ کے بعد مودیتوہ یعنی نرندر مودی جو ہے اس نے اپنا ایک نظریہ جو تھا جبر کا تاثب کا انتہا پسندی کا شدت پسندی کا مسلمانوں سے نفرت کا بیزاری کا وہ پورے ملک میں اپنے نظر آنے لگا ہے وہاں کے جی سماج یا دیو پارٹی کے سربراہیں اکھلیش انہوں نے بس غلطی سے یہ کہہ دیا کہ قائد آزم ایک عظیم رہنمات ہے بس اس جرم کی پاداش میں پورا ہندو معاشرہ اس وقت ان کے پیچھے ہے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے استمبول اس وقت بڑا سیاتی مرکز بن گیا ہے روس کے سیاہوں کا جو بند یورپ کی بجائے استمبول جانے کو اس کے نظاروں کو اس کے موسم کو خوبصورت جان کر لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے استمبول کا رخ کر لیا ہے تالبان پر فضائی حملہ کریں گے یہ جی عدتیہ نات ہیں بھارتی صوبہ اتر پردیش یو پی کے انتہا پسند ہندو پیشوا بھی ہیں مذہبی اور وزیرعالہ بھی ہیں انہوں نے جناب تالبان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے بھارت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا قدم بڑھایا تو ہم ائر سٹرائک کر دیں گے آپ کے خلاف لیں جی اب دیکھیں بھارت کے صوبوں کے وزرائے آلہ جو ہیں وہ بھی اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ دھمکیاں دینے لگے ہیں ائر سٹرائک کی امریکی عرب پتی درشن سنگھ امریکہ سے اپنے وطن بھارت پہنچا تو اس کو ائر پورٹ سے ڈپورٹ کر دیا گیا اور اس کو انٹری نہیں دی گئی جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے جو کسانوں کی تحریک تھی اس میں لنگر جاری کیا ہوا تھا مظاہرین کے لیے تجاجیوں کے لیے یمن جو اماجگاہ بنا ہوئے اس وقت فساد کی اور ہوسی باغی جو ہیں وہ سر پھرے ہوئے ہیں انہوں نے مسجد پر بمباری کر دی جس کے نتیجے میں بائیس نمازی شہید ہو گئے یہ تھا جی عالمی منظر نامہ بڑھتے ہیں پیارے وطن پاکستان کی چانب وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ایل پی سے مذاکرات ہی واحد حل تھا ہم خون خرابہ اس ملک میں نہیں چاہتے تھے اور مفتی منیبر ایمان نے کہا کہ ہم ماضی کی طرح نہیں کہ رات کو معاہدے ہوئے دن کو مکر گئی حکومت اب ہم مکرنے نہیں دیں گے ہم میدان میں آ چکے ہیں اور معاہدہ جو ہے اس پر عمل درامت ہونے تک وزیر آباد میں ہی رکیں گے جب تک ساد ریزوی کی رہائی نہیں ہو جاتی اور یہ غلط فہمی پھیلائی گئی تھی ٹی ایل پی کے حوالے سے کہ وہ یہ مظاہرہ کر رہے تھے اس بات پر مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکال آ جائے ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہوا سٹاک مارکیٹ میں جب سے سعودی عرب نے ہمیں ٹیکہ لگایا ہے انرجی کا امداد کا سٹاک مارکیٹ بہتر ہو گئی ہے اور سونا مہنگا ہو گیا اور ڈالر سستہ ہو گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاخر بیرون ملک جتنی لوگوں کو سفارتکاروں کے بارے میں سفارتانوں کے بارے میں شکایات رہتی تھی ان کے حل کے لیے ایک پورٹل بنا دیا ہے اور اس کو ایف ایم پورٹل کا نام دیا گیا ہے سرکاری گدام لاہور کے جو تین ہیں ان میں گندم کا سٹاک ختم ہو چکا ہے آٹے کا بہران سر اٹھا رہا ہے لاہور میں ڈینگی کے بعد اور کرونا کے بعد شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں مفاہمت کا بادشاہ ہوتا تو اتنی بار جیل تو نہ جاتا نا مجھے اہمی لوگوں نے مفاہمت کا بادشاہ قرار دے دیا ہے لے جی سہیل سکھیرہ ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب انہوں نے لائیو کیمرے لگوا دی ہیں تمام ازلام میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کے لاہور لائیو منیٹرنگ کروں گا لیسنس کے اجرا کے نظام کی پاکستان کے معروف حاکی کے علمپین گلریز اختر انتقال کر گئے اور نمان نیاز اور جو معاملہ شعب اختر کا بنا تھا اس پر شعب اختر نے پی ٹی وی نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے تحقیقات تھی اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا کہ نہیں جناب پہلے ہٹاؤ نمان ڈاکٹر نمان کو اور پھر مجھے بلاؤ منشیات کیس میں ایک خوبرو حسینہ تھی غیر ملکی جس کو عدالتوں نے سزا سنائی تھی منشیات کیس میں آٹھ سال کی اب جناب رحم آگیا ہے ہائی کورٹ کو اور ہائی کورٹ نے اس کی سزا معاف کر دی ہے اس کو بری کر دیا نو نومبر کو تمام تعلیمی بورڈز میٹرک کے بعد نائنٹ کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ریچرڈ اور گاور ویون ریچرڈ ڈیویڈ گاور یہ دو بڑے شورہ آفاق صاحب کا کھلاڑی ہیں کرکٹ کے جنہوں نے کل وزیراعظم پاکستان عمران حان سے ملاقات کی اس ملاقات میں کرکٹ کے باہمی امور جو تھے ان کی دلچسپی کے اوپر بہت بات ہوئی اور شویب اختر کا تذکرہ بھی ہوا کس طرح دوستانہ ماحول میں ایک پروگرام جاری تھا جس میں پروگرام کی میزبان ڈاکٹر نمان نیاز جو ہیں انہوں نے شویب اختر کے ساتھ مبیانہ طور پر بدسلوکی کی الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتہابات کے بارے میں اس نے رپورٹ مانگ لی ہے محکمہ بلدیات سے کہ کیا ان کے پاس ایکشن پلین ہے مجووزہ تاریخیں کیا ہیں پنجاب میں نئے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور جناب شنید ہے کہ پنجاب حکومت بلدیاتی ایکٹ جو نیا ہے اس کو دوزار اکیس پنجاب اسمبلی سے منظور کروالے گی اگلے اجلاس میں اب آتے ہیں زلہ گجرات کی جانب زلہ گجرات میں کل لالا موسیٰ میں ایک ٹرافک کا حادثہ پیش آیا جس میں تیز رفتار گاڑی نے چھے رہگیروں کو کچل ڈالا جس کے نتیجے میں کمسین بچی تھی وہ جان بہک ہو گئی یہ تھا جی گجرات کا منظر نامہ آمیر اسمان عادل کو دیجئے اجازت سمارٹ ہیڈ لائنز کے ساتھ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہی بہت شکریہ سلامت رہیں